جائیں دوستو وندے ماتر بڑبولاپن بڑبولاپن ان لوگوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے جو لوگ کام کم کرتے ہیں اور حلہ زیادہ کرتے ہیں وہ یہ کہاوت ہے نا کہ گرجنے والے بادل برستے نہیں ہیں اور برستے والے بادل کبھی بھی گرجتے نہیں ہیں تو ایسا ہی کچھ عمران خان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے جمع جمع بیچاروں کو ایک آت جیت نصیب ہوئی ہے تو ایسے میں اس جیت کے اوپر فولے نہیں سما رہے ہیں اور فولے نہیں سما رہے ہیں تو اتنے نہیں سما رہے ہیں کہ پھلٹو کی بیانوازییں شروع کر دی ہیں مطلب یہی دکھاتا ہے کہ آپ کے دیش کی مانسکتہ کتنی چھوٹی ہے کہ ایک کھیل کو مطلب آپ صرف ایک اور صرف ایک جیت کو آپ پورے دیش سے جوڑ کر دیکھ رہے ہو کہ بھئیہ ابھی ہم ان سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کو کرکٹ میں ابھی بھی بھی کراری شکست ملی ہے مطلب ناریندر مودی کتنا ہی کرکٹ دیکھتے ہوں گے مجھے تو ڈاؤٹ ہے کہ وہ کتنا دیکھتے ہوں گے بدھائی بدھائی دیتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے لیکن مجھے زیادہ مطلب امید نہیں ہے کہ وہ کرکٹ دیکھتے ہوں گے لیکن ہاں پاکستان میں تو سبھی لوگ اس سمجھ ہاتھی پیٹنے میں لگے ہوں ہیں کہ ہم جیت گئے ہم جیت گئے اچھی بات ہے کبھی کبھی جیت جانا چاہیے سبھی کو حق ہوتا ہے جاننے کا کہ جیتنے کے بعد آخر کیسا محسوس ہوتا ہے تو یہ ادھکار آپ سے کون ہی چھین سکتا ہے تو آپ جیتے ہیں آپ اچھا کھیل کر جیتے ہیں اس کا ہم اپریشیشن کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپر پہ ایک بندر کی طرح چل کر بیٹھ جائے اور کچھ بھی بکواس کرنے لگے کیونکہ اس بار بکواس کری ہے امران خان نے اور کچھ زیادہ ہی پھال تکی کری ہے پاکستان کے پردان منتری امران خان نے ایک برفیر سے بھارت کو لے کر بےہدہ بیان بازی کری ہے انہیں دو ملکوں کے آپ سے رشتوں کو کرکیٹ میں جیت ہار سجوڑ دیا امران نے کہا کہ بھارت سے فیلحال کسی طرح کی باتچیت کے بارے میں کچھ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ انہیں کل ہی کرکیٹ کے میدان پر پاکستان نے کرارے شکست دی ہے گروار کو دوبائی میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے تحت بھارت اور پاکستان کے بیچ میچ کھیلا گیا تھا پاکستان ٹیم نے دس وکٹ سے اس میں جیت حاصل کری تھی امران اس وقت سعودی عرب اور یو اے ای کے دورے پر ہیں ریاد میں انہوں نے پاکستان سعودی انویسٹمنٹ فورم کو سمودت کیا اس دوران میں کرکیٹ کو بیچ میں لے آئے خان نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں دو بڑے دیش اور بازار ہیں افغانستان کے راستے ہم سنٹرل ایشیا تک پہنچ بنا سکتے ہیں خان نے آگے کہا کہ چین سے ہمارے بہترین رشتے ہیں لیکن کسی طرح بھارت اگر ہم بھارت سے بھی اچھے رشتے بنا لیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہوگا میں جانتا ہوں کہ رویوہ رات ہم نے کرکیٹ میں بھارت کو بڑی شکست دی ہے لہٰذا اس وقت باتچیت یا رشتوں میں صدھار کی بات کرنا تو خاص طور پرگلت ہوگا امران نے پھر بتایا کہ دنیا کے لئے پاکستان کتنا اہم ہے اور ان کے بنا افغانستان میں امن بحالی نہیں ہو سکتی ساتھی یہ بھی ظاہر کیا کہ پاکستان کی ینگ جنریشن کتنی ریلنٹیڈ ہے خان کشمیر کا ذکر کرنا بھی نہیں بولے انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ مکھے مددہ کشمیر ہے ہم سب بھی پڑوسیوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں اور ان کو اس مددے کو سل جانا ہوگا اگر وہاں کے لوگوں کو ادھکار مل جاتے ہیں تو پھر کوئی دکت نہیں ہے بھارت بھی پاکستان کے راستے سینٹرل ایشیا تک پہنچ سکتا ہے پاکستان کے ہومنسٹر شیخ رشید نے بھی بھارت پاکستان میچ پر کمنٹ کیا سوموار کو ایک ویڈیو میں رشید نے کہا کہ آج سارے عالم اسلام میں پاکستان نے اپنا لوہا منوایا ہے مجھے افسوس ہے کہ یہ پہلا ہندوستان پاکستان میچ ہے جو قومی ذمہ داریوں ہیں جیسے میں میدان پر نہیں دیکھنے جا سکا آج ہمارا فائنل تھا اور دنیا کے مسلمان سمیت بھارت کے مسلمانوں کو جذبات پاکستان کے ساتھ تھے سارے عالم اسلام کو فتح مبارک پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد بھارت ورڈ کپ میں پاکستان کے ہاتھوں پہلی بار ہارا ہے ریوار کو ٹوس ہار کر پہلے بیٹنگ کرتے بھارت نے 151 کے سکور بنایا تھا کپتان کوھلی نے 57 رونوں کی پالی کھیلی تھی پاکستان کے لیے شاہین افریدی نے 3 وکٹ لیے 152 رن کا لکش کا پیچھا کرتے ہوئے پاکستان کے سلامی بللے بازی کرتے ہوئے 10 وکٹ کی جیت درس کری تھی لیکن ان کے نیتا شاہد اس جیت کو پچا نہیں پا رہے ہیں اور بلکل بورا سے گئے ہیں پاکستان کے لیے تو ورڈ کپ ختم ہو چکا یہ چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی چھوٹے لوگوں کی چھوٹی سوچ چھوٹی سوچ لوگوں کی چھوٹے گول کرواتی ہے اور بھائی اس سمیں پاکستان کے ساتھ بھی دیکھنے کے لیے مل رہا ہے بابا رضم کا جو ایک ورسنگ روم کا ویڈیو ویرل ہوا ہے اس میں وہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے ٹکے رہنا ہے مطلب کہ ابھی ورڈ کپ ختم نہیں ہوا زیادہ ہوا ایکسائٹمنٹ میں بھول مت جانا کہ ہمارا ورڈ کپ سے ویک میچ کا نہیں تھا مطلب آپ اس چیز سے ایک ٹیم کی سوچ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخر وہ کیا سوچ رہی ہوگی جیدی آپ لوگ کچھ کہنا ہے تو پورا کمنٹ سیکشن آپ کے لیے کلا ہو میری سوڈیون فرالت نئی جاہین جای بھائی